موسیقی اور میں روز ہی تقریباً محمد کی اس طرح دودھ کی باٹل دھوتی ہوں لیکن میں ہر دوسرے دنوں سے بوائل کر لیتی ہوں تو آج میں نے اسے بوائل کرنا تھا تو میں نے اسے پہلے اچھے سے دھو لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اپنے لاس فلوگ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں خود کو موٹیویٹ کر رہی ہوں ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف اور ہیلڈی کھانے کی طرف جو کہ میرا یوٹیوب پہ کام کرنے کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تو یہاں پہ میں نے اپنا فروٹ کٹ لیا تھا فیڈر بوائل ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس جیپنیز فروٹ ہے جو پاکستان میں عام مل جاتا ہے لیکن پاکستان میں بہت پکا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ یہ پکا ہوا ہے لیکن آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ انرائپ ہے اور اس کو یہاں پہ کاکی بولتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ بہت سویٹ ہے اس طرح بھی اور گھروں میں عام باہر لگا ہوا ہے جب آپ پاک کے لیے در سویس میں نکلتے ہو سردی میں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ میں اسے پیل کے ساتھ کھا رہی ہوں پاکستان میں آپ کی زبان پہ ایچنگ سے ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں نہ اس کو پیل کرنے کا کوئی جھنجٹ ہے تو جی بریکفاسٹ میرا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا کوکنگ کی تیاری کر دی کیونکہ آج مجھے عبرش کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کے لیے میں لوکل ٹرانسپورٹ یوز کروں گی اور حالہ بھی میرے ساتھ جائے گی تو اس کے لیے میں نے چکن کو نورمل انداز میں مسالہ بھون کے اس میں ڈال دیا تھا اور میرے پاس تھا اچار مسالے کا پیکٹ جس کا ٹو ٹیبل سپون میں نے دہی میں مکس کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیئے اور لاس میں میں نے گرین چیلیز اور گرم مسالے کا ہاف ٹی سپون ایٹ کر دیا تو جی حالہ گھر آ گئی تھی اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ بس ٹاپ پہ آ گئے ہیں تاکہ بس لے کے عبرش کے ڈاکٹر کے پاس جا سکیں اور عبرش کو اس کی ڈاکٹر ون آور کے لیے رکھ لیتی ہے کیونکہ وہ زبان کی ڈاکٹر ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان میں تھوڑی سی وہ جو کہہ لیں آپ تو تلاہت ہوتی ہے جو کہ پاکستانی بچوں کو عام ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ توجہ نہیں دیتے لیکن یہاں پہ بہت توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس کے زبان پہ پھر فرنچ نہیں آ پا رہی تھی جو کہ difficult language ہے تو انہوں نے پچھلے one year سے میری duty لگی ہوئی ہے کہ میں اسے زبان والے ڈاکٹر کے پاس لے کے آ رہی ہوں تو جی یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم سٹریٹ میں انٹر ہوں گے اور جی یہاں پہ ڈاکٹر کی بیلڈنگ آ گئی ہے اور یہ جو عبرش کی زبان والی ڈاکٹر ہے یہ اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم سے لے لے گی اور ایک گھنٹہ ہم لوگ میں حالہ اور محمد سویس کی بیوٹی ڈسکور کریں گے اور میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی اور تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کروں گی ویسے تو آج کل پاکستان میں ایک ہی hot topic ہے میرا دل یہ پکارے آجا میں جب بھی facebook, youtube یا insta open کرتی ہوں یہ ایک ہی چیز آ رہی ہوتی ہے اس پہ ایک ہی ویڈیو ایک ہی گرل میرا دل یہ پکارے آجا مجھے تو بس یہ song اچھا لگا اور وہ بھی اب ایسے لگتا ہے جیسے ایسے لگتا ہے میں باہر نکلوں گی اور یہاں بھی کسی ld یا کسی شاپ میں بج رہا ہوگا یہ والا song تو آپ لوگ بور نہیں ہوئے میں تو بہت بور ہو گئی ہوں بس کر دیا وائرل کر دیا اس گرل کو آپ لوگوں نے تو یہ دیکھیں جی میں بلکل سینٹر میں آ گئی ہوں وہاں سے بس لے کے اور یہ سینٹر میں ایک چرچ ہے اور یہاں سے میں آگے گئی ہوں اور یہ ہے جی old town اوپر کی طرف جا رہی ہے old street جو یہ old town کی طرف جاتی ہے اگر کسی کو انٹرسٹ ہوا تو پھر مجھے comments میں بتائیے گا میں آپ لوگ کو سویس کا جنیوہ کا old town visit کرواؤں گی کیونکہ میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں وہی چیز دکھاؤں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ آگے جی سینٹر یہاں پہ tourist ہوتے ہیں ہر ٹائم بھری رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے برینڈز ہیں swiss watches کے کافی بہت زیادہ expensive جو swiss کی یہ جو ہے رادو اور دوسری جو swiss watches ہیں وہ سب کی یہاں پہ outlets وغیرہ ہیں اس کے علاوہ میں نے بھی آج یہ first time دیکھا یہاں پہ کہ یہاں پہ ہر قسم کے bird پڑے ہوئے ہیں اور ان کا of course meet یہ لوگ sale کرتے ہوں گے پر یہ حلال نہیں ہے اور اندر باقی alcohol وغیرہ ہے اور کافی luxury shop ہے یہ بھی اور باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہو ادھر اتنی چہل پہلی بکہ یہ old town کے بالکل ساتھ ہے street اور یہاں پہ مہنگے مہنگے brands ہیں اور یہاں پہ tourist ہر ٹائم گھومتے رہتے ہیں تو میں بھی کچھ outlets وغیرہ وزٹ کروں گی اس کے بعد abrish کو لے کے اب گھر جاؤں گی بکہ یہاں پہ سیاہ اور h&m وغیرہ بھی ہیں اور ان پہ sale میں کبھی کبھی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں بچوں کے کپڑے وغیرہ تو میں ابھی وہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں لیکن normally یہ جو street ہے وہ ساری marks ویرا کی ہے جیسا کہ یہاں پہ ایک swiss watch کا mark کی outlet ہے اور یہ بھی کافی expensive ہے لیکن میں یہاں اس طرح کی کسی outlet میں ابھی نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے first time کم ہے میں نے one hour کے بعد abrish کو واپس لینا ہے ڈاکٹر سے اور پورے time پہ یہاں پہ جانا پڑتا ہے آپ لیٹ نہیں ہو سکتے جس میں سے تقریباً 20 منٹ تو already گزر چکے ہیں یہاں تک آنے میں اور آپ لوگوں سے میں لوں گی یہی پہ اجازت اگر آپ لوگوں کو vlog اچھا لگا ہو تو please comments میں ضرور بتائیے گا اور channel کو like share subscribe کیجئے گا میں ملوں گی آپ سے next vlog میں تب تک کے لیے اللہ حافظ